عارف صاحب یہ پچھلے کچھ تین روز سے تو معاملات بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو گئے ہیں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وزیر بلدیات وہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو وفاقی حکومت نے کرنا ہے ان کے دائرہ اختیار میں ہے اور آزاد کشمیر میں جس طریقے سے مزائرے اور جھڑپیں ہو رہی ہیں تو یقیناً یہ دشمن ملک اس سے فائدہ اٹھائے گا انہیں ایک بیانیاں بنانے کا موقع ملے گا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا تو پھر کون ہے جو اتنی توڑ پوڑ ہو رہی ہے پولیس ڈنڈے اٹھانے پر مجبور ہو رہی ہے پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے بسم اللہ رحمہ الرحیم تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے لائیو لیا ہے اور اسلام پیش کرتا ہوں اپنے وزیر بلدیات کو کہ وہ اس میں دسکشن میں مجود ہیں کیونکہ میں جب سپوکس میں تھا بار اسسوسیشن میرپور کا تو سپٹمبر میں ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھیں اور پھر مذاکرات ہو تیرے منسٹر کے ساتھ تو میں تھوڑ سی تمیت باندھو گا تاکہ وزیر بلدیات صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی بات سامنے آپ کے آ جائے اور میری بات بھی جو مظاہرین ہیں متاثرین ہیں ان کی طرف سے بھی آ جائے یہ بات جو ہے آٹھ میں دو آزار تیسی ہے جب آٹھے کے بیٹس بڑے تو اس پہ لوگوں نے اتجاج شروع کیا تو وہ اتجاج جب بڑھا تو دو آزار تیس کے جو بل آئے جولائی کے اندر جولائی میں بل آئے تو جب ان میں دیکھا لوگوں نے کہ یہ تو اس میں پروٹیکٹڈ اور انپروٹیکٹڈ اور اس طرح کی چیزیں آگئیں اور ریٹس بھی بڑھا دیئے گئے ہیں تو اگست میں لوگوں نے اس کے اگینسٹ مظاہریں شروع کر دیئے تو جب اگست میں جائنٹ جمہو کشمیر جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بن گی اور میرپور کے اندر بار ایسوسییشن میرپور نے اس تحریک کو لیڈ کیا تو بعد جب جلسے جلوسو تک گئی اور بہت بڑے بڑے ڈیمانسٹریشن ہوئے پورے آزار کشمیر کے اندر اور واقعی ایک ڈمبلہ بھی اس میں نہیں ٹوٹا ایک پھول بھی نہیں ٹوٹا اس کی دوائی آپ کو وزیر بلدیات بھی دیں گے معاملہ کہاں پہ انجا کہاں پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ آج پوزیشن یہ ہوگئی کہ آج تین دن ہوگئے ہیں کہ پورے آزار کشمیر کے اندر ایک جو چڑیا ہے وہ بھی پر نہیں مار سکتی اور لائل آرڈر کی سیچویشن اتنی کریئٹ ہوگی کہ آپ سمیت ہم سارے آج اس پر ڈسکیشن کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے اس کی ذمہ دار آزار حکومت ریاست جمہ کشمیر ہیں یہ منسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذمہ دار ہیں کس طرح ہیں اس کی میں وزاد کر دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ جب ہمارے ذاکرات ہوئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ یہ جو آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ان کو ہم فلان فلان ٹائم تاکہ یعنی بار لگا دی ہم ان کو حل کر دیں گے کتنا ٹائم دیا تھا کیا ٹائم بار کیا لگائی تھی میں اس سے آپ کو ڈیٹ بتا رہا چارٹر آف ڈیمانڈ اس کو کر میں کنکلوڈ کرنوں تو چارٹر آف ڈیمانڈ کے دس پوائنٹ تھے نہیں نہیں آپ بتا رہے نا کہ انہوں نے ٹائم بتا دیا ڈیٹ دے دی کہ تب تک مطالبات آپ کے مان لیا جائیں گے وہ ڈیٹ کیا تھی کتنا وقت دیا تھا اٹھارہ سپٹمبر دوہزار تئیس کو ہمارے ساتھ ان کے مذاکرات اسلام آباد کشمیرہ اس میں ہوئے اور ہم سے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں پینٹالیس دن دے دیں پورٹی فائیو ڈیٹ دے دیں تو ہم آپ کے رٹوہ چکھیں امریک کا مسئلہ حال کر دیں گے بجلی کا جو ٹائرف ہے اس کا جو ایشو ہے کہ ہم ایک ارب آٹھ کروڑ یونٹ ہمارے جو ہیں بجلی کے چوری ہو رہے ہیں ہم ان کو واپس لے کے جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کو نکال کے چوروں سے آپ کی طرف متنکل کریں گے اور یہ مسئلہ حال ہو جائے گا جبکہ یہ بات جب بارہ سیسیشن کے ساتھ ہوتی رہی تو ان کے چار فربریری دوہزار چوبیس کو جمہو کشمیر جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک دس پوائنٹ کے ڈیکلیریشن جاری ہوا جس میں نو پوائنٹ کو انہوں نے ایکسپٹ کر کے ان میں ٹائم باہر لگا دی کہ یہ معاملہ ایک مہینے میں آل ہوگا یہ معاملہ پمرہ دن میں آل ہوگا یعنی میٹنگ کرتے کرتے ہم عمل درامت کرتے جائیں گے بجلی کے ٹائرف پہ بات جو تیہ ہوئی وہ یہ تیہ ہوئی کہ ہم پاکستان کے ساتھ دسکشن کر کے جو آپ پیداواری لاغت کی بات کرتے ہیں اس پہ دسکشن کر کے ہم آپ کو ایک ماہ کے اندر اندر اس پہ ریلیف دیں گے تو وہ بات ہوئی چار مارچ کی ذرا بہت ذرا ذہن میں رکھ لیں اس پہ آپ کو سمجھ بھی آجیں گے اور میرے باہی جو ہے وہ بھی بات کر لیں گے چار مارچ تک جب معینہ پورا ہو گیا تو پھر جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ گیارہ مہین تک اگر آپ نے تمام معاملات پہ عمل برامت نہ کیا تو ہم مظفر آباد کی طرح مارچ کریں گے عارف حسین صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں ان کا ذرا جواب لے لیں وقت کام ہے میں نے جو الزام لگایا ہے اپنا بھائی فیصل بیٹھے ہیں وہ اس کو بالکل انڈورس بھی کر رہے ہیں کہ ہم درست کہہ رہے ہیں ذرا ان کی نائلی اور نائلی کی دیکھیں اس حکومت کی کہ انہوں نے امم کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ کی مرات کو ختم کریں عزاد کشمیر کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ دو خرب بھتیس عرب کرے بے گئے اور ایک خرب نوے عرب روپے ہماری یہاں پہ تنہائے ہیں اور دواتی بجتہ ہے ترکیاتی فنڈ بیالی سرب اس پہ آیاشیاں ہوئی ہیں آیاشی کے ساتھ سے بڑی مثال یہ ہے آیاشی کے ساتھ سے بڑی مثال یہ ہے تیرلی ترمیم ہوئی تیرلی ترمیم ہے ایک بات سنی فیصل صاحب انہوں نے آپ کی بات سنی آپ ان کی تحمل سے بات سنیں میں آپ کا بھی جواب لوں گی تیرلی ترمیم ہوئی اس میں امنت 33% منسٹر رکھے میری بات سر سن لیں فیصل بھائی اس کی آپ پھر وزار کر دیں جس پہ اشتال زیادہ پھیلا امنت 33% تیرلی ترمیم ہوئی آزاد کشمیر پہ اندر اور وہاں پہ 33% ڈیکلیئر ہو گیا کہ ٹوٹل جو اس وقت اسمبلی کے لوگ اندر بیٹھے ہیں ان کے منسٹر بنیں گے وہ سولہ سترہ بن کے تھی عارف صاحب یہ پچھلے کچھ تین روز سے تو معاملات بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو گئے ہیں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وزیر بلدیات وہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو وفاقی حکومت نے کرنا ہے ان کے دائرہ اختیار میں ہے اور آزاد کشمیر میں جس طریقے سے مزائرے اور جھڑپیں ہو رہی ہیں تو یقیناً یہ دشمن ملک سے فائدہ اٹھائے گا انہیں ایک بیانیاں بنانے کا موقع ملے گا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا تو پھر کون ہے جو اتنی توڑ پوڑ ہو رہی ہے پولیس ڈنڈے اٹھانے پر مجبور ہو رہی ہے پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے بسم اللہ رحمہ الرحیم تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے لائیو لیا ہے اور اسلام پیش کرتا ہوں اپنے وزیر بلدیات کو کہ وہ اس میں مجود ہیں کیونکہ میں جب spokesman تھا بار اسسوسیشن میرپور کا تو سپٹمبر میں ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھیں اور پھر مذاکرات ہو تیرے منسٹر کے ساتھ تو میں تھوڑ سی تمیت باندھو گا تاکہ وزیر بلدیات صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی بات سامنے آپ کے آ جائے اور میری بات بھی جو مظاہرین ہیں متاثرین ہیں ان کی طرف سے بھی آ جائے یہ بات جو ہے آٹھ میں دو آزار تیسی ہے جب آٹھے کے بیٹس بڑے تو اس پہ لوگوں نے اتجاج شروع کیا تو وہ اتجاج جب بڑھا تو دو آزار تیس کے جو بل آئے جولائی کے اندر جولائی جولائی میں بل آئے تو جب ان میں دیکھا لوگوں نے کہ یہ تو اس میں پروٹیکٹڈ اور انپروٹیکٹڈ اور اس طرح کی چیزیں آگئیں اور ریٹس بھی بڑھا دیئے گئے ہیں تو اگست میں لوگوں نے اس کے اگینسٹ مظاہریں شروع کر دیئے جی تو جب اگست میں جائنٹ جمہو کشمیر جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی اور میر پور کے اندر بار ایسوسییشن میر پور نے اس تحریک کو لیڈ کیا تو بعد جب جلسے جلوسو تک گئی اور بہت بڑے بڑے ڈیمانسٹریشن ہوئے پورے آزار کشمیر کے اندر اور واقعی ایک ڈمبلہ بھی اس میں نہیں ٹوٹا ایک پھول بھی نہیں ٹوٹا اس کی گوائی آپ کو وزیر بلدیات بھی دیں گے معاملہ کہاں پہ انجا کہاں پہ مسائل پیدا ہوگئے ہیں کہ آج پوزیشن یہ ہوگی کہ آج تین دن ہوگئے ہیں کہ پورے آزار کشمیر کے اندر ایک جو چڑیا ہے وہ بھی پر نہیں مار سکتی اور لائل آرڈر کی سچویشن اتنی کریئٹ ہوگی کہ آپ سمیت ہم سارے آج اس پر ڈسکیشن کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے اس کی ذمہ دار آزار حکومت ریاست جمہ کشمیر ہے یہ منسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذمہ دار ہیں کس طرح ہے اس کی میں غذاب کر دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ جب ہمارے غذابات ہوئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ یہ جو آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ان کو ہم فلان فلان ٹائم تاکہ یعنی بار لگا دی ہم ان کو حل کر دیں گے کتنا ٹائم دیا تھا کیا ٹائم بار کیا لگائی تھی چارٹر آف ڈیمانڈ چارٹر آف ڈیمانڈ کے دس پوائنٹ تھے نہیں نہیں آپ بتا رہے نا کہ انہوں نے ایک ٹائم بتا دیا ڈیٹ دے دی کہ تب تک مطالبات آپ کے مان لیا جائیں گے وہ ڈیٹ کیا تھی کتنا وقت دیا تھا اٹھارہ سپٹمبر دوہزار پیس کو ہمارے ساتھ ان کے مذاکرات اسلام آباد کشمیرہ اس میں ہوئے اور ہم سے انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں پینٹالیس دن دے دیں پورٹی فائیو ڈیٹ دے دیں تو ہم آپ کے رٹوہ چکھیں امریک کا مسئلہ حال کر دیں گے بجلی کا جو ٹائرف ہے اس کا جو ایشو ہے کہ ہم ایک ارب آٹھ کروڑ یونٹ ہمارے جو ہیں بجلی کے چوری ہو رہے ہیں ہم ان کو واپس لے کے جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کو نکال کے چوروں سے آپ کی طرف متنکل کریں گے اور یہ مسئلہ حال ہو جائے گا جبکہ یہ بات جب بارہ سیسیشن کے ساتھ ہوتی رہی تو ان کے چار فربریری دوہزار چوبیس کو جمہو کشمیر جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک دس پوائنٹ کے ڈیکلیریشن جاری ہوا جس میں نو پوائنٹ کو انہوں نے ایکسپٹ کر کے ان میں ٹائم باہر لگا دی کہ یہ معاملہ ایک مہینے میں آل ہوگا یہ معاملہ پمرہ دن میں آل ہوگا یعنی میٹنگز کرتے کرتے ہم ان پر عمل درامت کرتے جائیں گے بجلی کے ٹائرف پہ بات جو تیہ ہوئی وہ یہ تیہ ہوئی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈسکشن کر کے جو آپ پیداواری لاغت کی بات کرتے ہیں اس پر ڈسکشن کر کے ہم آپ کو ایک ماہ کے اندر اندر اس پر ریلیف دیں گے تو وہ بات ہوئی چار مارچ کی ذرہا بہت ذرہا ذہن میں رکھ لیں اس پر آپ کو سمجھ بھی آجیں گے اور میرے باہی جو ہے وہ بھی بات کر لیں گے چار مارچ تک جب معینہ پورا ہو گیا تو پھر جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ گیارہ مہین تک اگر آپ نے تمام عاملات پہ حمل درامت نہ کیا تو ہم مظفر آباد کی طرح مارچ کریں گے